بانی شیمن پیٹھائی نے مذاکرات کی اجازت دے دی ہے ذرائع کا بتانا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار ہے بانی پیٹھائی کہتے ہیں کہ مذاکرات آئین اور قانون کے مطابق ہونے چاہیے اور مذاکرات سے پہلے ٹی او آرز تیہ کیے جائیں شبلی فراز نے بھی مذاکرات کے حوالے سے تصدیق کر دی ہے سینیٹر شبلی فراز صافیوں سے گفتگو میں بولے تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ دونوں حقیقت ہیں پیرامیٹرز تیہ ہونے چاہیے کہ کس طریقے اور کس محول میں مذاکرات ہوں گے سیاسی ادم استحقام نے ملک کو گرفت میں لے رکھا ہے بانی چیرمن پی ٹی آئی نے کبھی نہیں کہا کہ چیف جسٹس استیفہ دیں بانی چیرمن کے پیغامات غلط انداز میں پہنچائے گئے وقت آنے پر بانی کا پیغام غلط انداز میں پہنچانے والوں کو سامنے بٹھائیں گے نون لیگ جو ہے اس وقت عوام کے اعتماد تو مکمل طور پر ہو چکی ہے یہ اب سولہ سترہ سینس والی پارٹی بن گئی ہے ان کی تو کوشش یہی ہے کہ ہمیں فوج سے لڑایا جائے لیکن ہم ان کے نہ ہماری یہ پالیسی رہی ہے نہ یہ ہماری پالیسی ہے اور نہ یہ ہماری پالیسی ہوگی کہ ہم کسی بھی ملک کے اہم ادارے کے ساتھ ہمارا کوئی لڑائی ہو کیونکہ اس سے فائدہ یہ سیاسی فائدہ ان اٹھانا چاہتے ہیں ہمیں سامنے کر کے اور یہ تاثر دینے کے لیے کہ ہم فوج سے لڑائی جاتے ہیں یہ اپنے بینیفٹ کے لیے کر رہے ہیں اور یہ بہت ہی میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اب کوئی سیاسی بہنیاں رہا نہیں ہیں نہ ان کے پاس کوئی وہ ہے عوام کی حمایت ہے یہ ایک اب بہت ہی ایک سکڑتی ہوئی پارٹی ہے جس کے اندرونی اقتلافات ہیں کتنے ہیں کہ شعباز شریف اور نواز شریف یہ جس طرح سے وہ آئے تھے چوتھی بار وزیراعظم کا ہم نے سنا تھا وہ پتہ نہیں کیا ہوا کیا وہ ہوا جس میں کہ انہوں نے اپنے بھائی کو بھی وہ کر دیا تو یہ جو ہے نا یہ اس قسم کے جال میں ہم نہیں فسیں گے پذاکرات کا بھی یہی ہے کہ جو بھی ہوں گے وہ ہمارے وہ عمران خان صاحب کی جو یہ پرنسپل پوزشن ہے کہ وہ اپنے اصولی موقف سے بھٹیں گے نہیں اور جو بھی ہوگا وہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر ہوگا